بس بسم اللہ الرحمن الرحیم مانا کریں بعد حمد و صلاة کے تو یہ تو یہ فائدے ہیں وفا کرنے والے کافیہ کی مشکلات کے حل میں وہ کافیہ کس کے علامہ جو مشہور ہیں مشرقوں اور مغربوں میں یعنی شیخ ابن الحاجب زین میں رکھئے کہ لِلْحَلَّمَاتِ اس کا تعلق کس سے ہے اس کا تعلق ہے کائنتن سے کسے کائنتن کائنتن ہیہ کامر جیہ کافیہ ہوگا لِلْعَلَّمَةِ سمجھو ہے تو سوال یہ ہے کہ کائنتن حال ہے کافیہ سے خود مصنف شیخ ابن حاجب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آگے چل کے گفتگو کی ہے اور بتایا ہے کہ حال کیا ہے وہ فائل کی سے آتا ہے یا مفعول سے آتا ہے الکافیہ نہ فائل نہ مفعول بلکہ مضاف علیہ ہے مشکلات کا سمجھ رہو تو پھر کائنتن اس سے حال کیسے بن سکتا ہے اتراز بنا نہیں سمجھو ہے چیک ہو گیا یہ اتراز ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مضاف علیہ فائل اور مفعول کے مضاف علیہ سے بھی حال واقع ہو سکتا ہے بشرتے کہ مضاف کو حضف کر کے مضاف علیہ پر اکتفاع جائز ہو اور یہاں پر چلیں اس کو بطور تمہید سمجھ لیں اس کا جواب سمجھ نہیں اسے مختصر تمہید تمہید یہ ہے کہ جو حال ہے وہ فائل یا مفعول بھی سے آتا ہے لیکن بعض وقات وہ فائل مفعول بھی کا جو مضاف علیہ اس سے بھی آ جاتا ہے بشرتے کہ مضاف کو ضف کر کے مضاف علیہ پر اکتفاع جائز جائز ٹھیک نا وَاتَّبِعْ مِلَّتَ مضاف 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 علیہ پر اکتفاع جائز ہو اب مضاف علیہ سے فائل مضاف علیہ مفعول بھی مضاف علیہ حال بن سکتا ہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ عِبْرَاهِم حَنیفَ حنیفہ کو حال بنائی عِبْرَاهِم سے یہ تو مضاف علیہ ملت کا لیکن مضاف ملت کو ضف کر کے مضاف علیہ پر اکتفاع جائز ہے وَاتَّبِعْ عِبْرَاهِم حَنیفَ یہ بات درست ہے سمجھنے بات کو لہذا ایسی حالت میں مضاف علیہ مضاف علیہ مفع علیہ مضاف علیہ یہ ہے تمہید تمہید کے بعد جواب کی تقریر یہ ہے کہ مضاف علیہ مشکلات کا مشکلات مانوی طور پر مفع علیہ حل مستر کا یہاں پر جو مضاف مشکلات مفع علیہ اس کو عضف کر کے مضاف علیہ علیہ پر اکتفاع جائز ہے جہاں بحل کافیہ کافیہ کے مشکلات کا علیہ تو کافیہ کال ہے نا ٹھیک ہے نا تو مضاف علیہ کو پر اکتفاع جائز ہے تو اب کائنت اس سے حال بن سکتا ہے توجہ ہے ٹھیک ہو گیا یہ کائنت جو ہم نے اس کا متعلق نکال اس پر اعتراض تھا اس حساب سے ہم نے جواب دے اس کے بعد ہے اللامہ اس کی جو تا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا یہ تا ہے برائے مبالغہ جب تا برائے مبالغہ ہے تو اعتراض ہے کہ ذات باری اس مہو پر اللامہ کا اطلاع کیوں نہیں کیا جاتا سمجھے بات یہ تانیس کے لئے تو نہیں یہ مبالغہ کے لئے ہے یا بھی یہ مبالغہ کے لئے ہے پھر اللامہ کا اطلاق تو ذات باری اس مہو پر بطری کے اولا ہونا چاہیے ذات باری تعالی پر اس کا اطلاق کیوں نہیں کیا جاتا یہ اطلاق سمجھے یہ اطلاق ہے تو اس کا جواب ہمارے وہم پڑتا ہے اللامہ کا جس پر بھی اطلاق کیا جائے تو اس کی تانیس کا وہم پڑ سکتا ہے سمجھے بات کو لیکن یہ وام خلائق کے لئے مخلوقات کے لئے آمد الناس کے لئے تو منع نہیں ہے جو کہ آمد الناس میں خلائق میں مذکر بھی مونس بھی اور خلائق میں تانیس کوئی عیب نہیں ہے سمجھے رہے بات کو تو اس لئے اگر وہم پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے برخلاف کس کے ذات باری عز اس مہو کے حق میں سمجھے رہے بات کو تو ذات باری تعالی کے لئے تانیس کا وہم بھی جائز نہیں تو تانیس کا وہم کہاں سے ہوا یہ اللہ کے اطلاق سے کیونکہ اس کے اندر تانیس نہیں ہے لیکن صورتا تو ویسے ہے تو اس وہم یہ وہم مانے بنا سمجھ رہے بات کو یہ وہم مانے ہے ذات باری تعالی پر اطلاق نہیں کیا جا سمجھ بات سمجھ دوبارہ سمجھ توجہ سے اعتراض ہم نے کہا بھئی تا ہے برائے مبالغہ اس پہ پہلے بھی گفتگو ہماری ہو چکی اعتراض یہ کہ جب تا برائے مبالغہ ہے تو اس کا اطلاق تو ذات باری تعالی پر بطری کی اولا ہونا چاہیے جب خالق پر جائز ہے تو خالق کائنات پر کیوں نہیں اللہ ملغیوب وشہادہ ہے سمجھو بات کو تو اس کا جواب یہ دیا ہمارے علماء نے کہ ذات باری تعالی پر اس لئے اطلاق نہیں کیا جاتا کہ اگر اطلاق کیا جائے تو ذات باری تعالی کی تانیس کا وہم ہوتا ہے وہم ہوتا ہے وہم ہو سکتا ہے توجہ ہے نا خلائق میں تانیس عیب نہیں ہے سمجھ رہے تو لہذا مخلوقات میں کسی بہت بڑے علاماء عالم کو علاماء کہا جائے زیادہ زیادہ تانیس کی وہم ہوگا تو کون سا عیب ہے سمجھ رہے بات کو تانیس مراد بھی نہیں ماز وہم ہے وہم سے کوئی فرق نہیں پڑتا خالق کائنات ہو گیا ایک اور سوال اسی علاماء پر سوال یہ کہ علاماء کا جو اطلاق ہے اس پر کیا جاتا ہے کہ علوم اقلیہ اور نقلیہ کا جامعہ ہو اور شیخ ابن حاجب رحمت اللہ علیہ علوم نقلیہ میں تو بے مثال تھے اس کی آپ بات ہی نہ کریں ٹھیک نا بے مثال شخصیت تھے شیخ ابن حاجب رحمت اللہ علیہ سمجھ رہے ہو لیکن علوم اقلیہ جو ہیں ان کے بارے میں شیخ ابن حاجب رحمت اللہ علیہ میں آپ کا وہ ید طولہ نہیں تھا جیسا ہونا چاہیے مثلا علوم فلسفیہ وغیرہ تو اللامہ کا اطلاق تو اس شخص پر کیے جاتا ہے جو اقلیات اور نقلیات کا جامعہ ہو جیسے اللامہ قطب الدین شیرازی ان پر اطلاق کیے جاتا ہے اللامہ کا سمجھو بات کو اب اللامہ کہا جائے گا تو مراد قطب الدین شیرازی ہو بات آئیے ذہن میں یا اللامہ ساد الدین تفتزانی رحمت اللہ تعالی کو بھی اللامہ کہا جاتا ہے اللامہ سانی سمجھو بات کو تو شیخ ابن حاج رحمت اللہ تعالی علی علوم اقلیہ میں علوم نقلیہ میں ید طولہ رکھتے تھے اور بے مثال تھے ہمیں کوئی کلام نہیں ہے لیکن علوم اقلیہ میں آپ کا ید طولہ نہیں تھا لہذا اللامہ کا اطلاق مناسب نہیں آپ بات سمجھے نہیں یہ بعض محشین نے بھی اطراز کیا تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اللامہ کے لیے دیکھو مبالغہ کا سیگہ ہے مبالغہ کا سیگہ ہے ماضی نہیں کہ صاحب علم جس کے پاس علم قصیر ہو علم بالغ ہو سمجھ رہو بات کو تو اب اللامہ کا جو اطلاق ہے شیخ ابن حاج رحمت اللہ تعالی پر اس اعتبار سے کہ علم فلسفیہ کو غیر ضروری قرار دیا سمجھ رہو بات کو علم فلسفیہ کو غیر ضروری قرار دیا یہ ضروری نہیں ہے شرعیات کی علم شریعہ کی تکمیل کے لیے علم شریعہ کی تکمیل کے لیے علم نقلیہ کافی ہے تو اس بنا پر جب ان کا اعتبار نہیں ہے تو اب آپ کہتے ہو بھئی ان میں ید طولہ نہیں تھا تو کوئی علج نہیں ہے ہم تو ان کا اعتبار نہیں کر رہے ہیں سمجھ رہے بات کوئی یہ جواب ہو سمجھے محترز نے کیا کہا علامہ کے اطلاق کے لیے ضروری ہے علم اقلیہ اور نقلیہ ہر دو میں ید طولہ ہو اور شیخ بن عاج رحمت اللہ تعالی علم نقلیہ میں تو بے مثال تھے علم اقلیہ میں تو ید طولہ ویسا حاصل نہیں تھا تو اس کا منہ جواب دیا کہ علامہ کا اطلاق اس بنا پر ہے کہ علم فلسفیہ کے اعتبار نہیں کیا گیا بھئی آپ نے کیوں اعتبار نہیں کیا علم فلسفیہ کا اس رئی اعتبار نہیں کیا کہ شریعت کی تکمیل میں علم فلسفیہ کی کوئی آجت نہیں شریعت کی تکمیل میں علم نقلیہ کی ضرورت ہے اور اس میں علامہ شیخ ابن حاجب رحمت اللہ اپنے دور کی بھی مثال شخصیت تھے جیزا علامہ کا اطلاق درست ہے بات سمجھے نہیں سمجھے ٹھیک ہو گیا مانا کریں علامہ جو مشہور ہیں ذہن میں رکھنا المشتحر بھی درست ہے اور المشتحر بھی درست ہے سمجھے نا ہا کے کسرہ سے بھی اور ہا کے فتح سے ٹھیک اشتہار جو ہے یہ لازم بھی ہے اور متعدی بھی ہے دونوں طرح اس کا استعمال ہے چونکہ دونوں طرح استعمال ہے تو لازم ہو تو المشتحر اور متعدی سے بنے تو المشتحر بات آپ سمجھے نہیں سمجھے ٹھیک ہوگی اب آپ غور کیجئے گا علامہ جامی رحمت اللہ علیہ نے شیخ ابن حاج رحمت اللہ علیہ کے لئے بہت زیادہ اوصاف کمالات کا بہن نہیں کیا ایک بات بول دی اور وہ یہ ایک بات ساری چیزوں کے لئے کافی ہے ساری اوصاف کے لئے کافی ہے کہا مشارق مغرب میں ان کی مشہور ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی خاص بات تو ہوگی کہ دنیا بھر میں وہ مشہور ہے سمجھے بات کو امام الائم سراج الام خاجم محدثین حافظ الادیس وغیرہ وغیرہ اس قسم کے القاب کی کوئی حاجت نہ رہی جبکہ علامہ جامی رحمت اللہ علیہ نے شیخ جو مشارق و مغارب میں مشہور ہیں تو اب یہ ایک جملہ آپ کے تمام القاب کی جانب سے کفایت کرتا ہے اور آپ کی کامل ترین مدہ ہے میری بات سمجھ رہے ہو نہیں ٹھیک ہو گیا مانا کریں اللہ کے لیے جو مشہور ہیں مشارق میں اور مغارب میں آپ المشتحر پر بھی اتراز کر سکتے تو علامہ میں تا موجود ہے تو پھر المشتحرت ہونا چاہیئے تھا سمجھ رہے بات کو تو اس کا پہلا جواب یہ کہ تا مبالغہ کی ہے تانیس کی نہیں جواب اول جواب ثانی جواب ثانی یہ ہے کہ جب لفظ مونس مانا مذکر ہو یا لفظ مذکر مانا مونس ہو لفظ مونس مانا مذکر ہو لفظ مذکر ہو مانا مونس ہو تو تانیس حقیقی ہو تو پھر زمیر لوٹاتے وقت زمیر لوٹاتے وقت جانب مانا کے لحاظ کرنا ضروری ہے تانیس حقیقی ہو تو اگر تانیس لفظ ہے تو زیر میں رکھیں اب لفظ کی ریعت بھی ہو سکتی سمجھیں بات کو تانیس کا شائبہ بھی ہو تو ماز لفظ ہے حقیقی تو نہیں ہے لہذا المشتحر میں مانا کے لحاظ سے کیا مذکر کی زمین لوٹائی جا رہی بات سمجھیں دوبارہ سمجھیں توجہ سے اعتراض یہ کہ تانیس کی میں ہوا زمیر کمر یہ اللاما اللاما میں تا ہے تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ یہ تا تانیس کی نہیں ماز مبالغہ کی ہے اس لئے تانیس کا لحاظ زمین کو لوٹانے میں ضروری نہیں ہے ایک جواب دوسرا جواب یہ کہ اگر یہ تا اس میں تانیس کا شائبہ اس کی بات کی بھی جائے تو لفظ مذکر ہو مانا مونس ہو مانا مذکر ہو اگر تانیس حقیقی ہو تو اس کا مسئلہ الگ ہے یہ تانیس حقیقی نہیں ہے اگر تا میں تانیس کا شائبہ ہے تو ماز لفظ ہی کا ہے نا ایسا نہیں ہے مانا تو مذکر ہے سمجھ رہے بات کو ایسی حالت میں لفظ کا لحاظ بھی کیا جا سکتا ہے زمیر لوٹاتے وقت مانا کے لحاظ کرتے ہوئے زمیر مذکر کی لوٹائی جا رہی ہے بات سمجھ اللامہ کے لیے جو مشہور ہیں مشرقوں میں اور مغربوں میں اتراز یہ کہ مشارق جمع ہے مشرق کی مغرب جمع مغرب کی اور مشارق جمع مشرق کی جائے طلوع شمس یہ نا اور مغرب جائے غروب شمس المشتحر فی المشارق والمغارب جائے طلوع شمس اور جائے غروب شمس وہاں پر اللامہ مشہور ہیں اتراز یہ کہ یہ خلاف واقع اور تعریف میں حد سے تجاوز ہے جائے شروع شمس جائے طلوع شمس وہاں جا کے اللامہ کیسے مشہور ہو گئے جائے غروب شمس میں جا کے کیسے مشہور ہو گئے اتراز سمجھے نہیں سمجھے ٹھیک ہوگے پاس ستہ توجہ آئے لگ نہیں رہا تو یہ اتراز ہے تو اس کا جواب یہ کہ یہ اتراز تب وارد ہو جبکہ حقیقی معنی کا ارادہ کیا گیا ہو حقیقی معنی کا ارادہ نہیں کیا بلکہ مشارق اور مغارب بول کر ساری زمین مراد ہے مشارق اور مغارب بول کر مجازن ساری زمین مراد ہے اور ساری زمین سے بھی جہاں جہاں آل علم موجود ہیں وہ ساری زمین سے بھی جہاں جہاں آل علم مراد ہے جہاں جہاں آل علم آباد ہے وہ مراد ہے بات آپ سمجھے نہیں سمجھے ٹھیک ہو گیا تو یہ مجازی معنی مراد ہے لہذا اس پر کوئی اتراز نہیں میری بات آپ سمجھے دوبارہ سمجھے اتراز یہ کہ کیا کا المشتحر فی المشارق و المغارب مشارق جب مشرق کی جائے شروع شمس مغارب یا مغرب کی جائے گروب شمس تو جائے شروع شمس اور جائے گروب شمس اس میں علم کی شورت کی کیا معنی ہے ان کے اشتیار کی کیا معنی ہے یہ تو خلاف واقع اور حد سے تجاوز اور مراد حقیقی معنی مراد نہیں مجازی معنی مراد ہے ساری زمین ساری زمین بھی جہاں علم آباد ہیں سمجھے بات تو ذہن میں رکھیں یہ مجاز کے یہ دو طریق ہوں گے یا تو مشارق اور مغارب ماتوف علی اور ماتوف کو ملا کر مجموع سے پوری زمین کا ارادہ کیا جائے ایک صورت یہ یعنی پہلے عطف کا لحاظ کیا جائے ماتوف علی ماتوف مل گئے المشارق والمغارب اس مجموع سے پوری زمین مراد ایک صورت دوسری صورت یہ کہ مشارق سے نصف شرقی مراد اور مغارب سے نصف گربی مراد مراد مشارق سے نصف شرقی اور مغارب سے نصف گربی توجہ ہے نہیں سمجھ رہے بات کو تو نصف شرقی اور نصف گربی اب جب ملائیں گے جب عطف ڈلے گا پوری زمین از خود بن جائے گی بات آپ سمجھ رہی ٹھیک ہوگیا مانا کریں جو مشہور ہیں مشارق اور مغارب میں اعتراض یہ ہے کہ یہ تو ہم نے مان لی کہ مشارق اور مغارب سے مراد ساری زمین ہے مجازن لیکن مشارق جمع کی کوئی وجہ نہیں ہے مشرق تو ایک ہے نا مشرق شمس اور مغرب شمس تو یہ جمع کا استعمال کیوں کی ہے مشارق اور مغارب تمجھو ہے ہم نے مانا ہم نے مان لیا بھئی آپ نے مجازی مانا کا ارادہ کیا ہے لیکن بات یہ مشارق اور مغارب یہ مشارق تو مشرق شمس ہے تو وہ واحد ہے مغارب مغرب شمس ہے وہ واحد ہے تو جب یہ واحد ہے تو مشارق اور مغارب جمع لانے کی جمع لانا کیسے درست ہو سکتا ہے بات سمجھے یہ اتراز اس کا پہلا جواب یہ کہ اگر آپ اس پہ اتراز کریں تو رب المشارق والمغارب جی کیسے فلا اقسم برب المشارق والمغارب اب جو وہاں بار توجیح کریں وہ توجیح یہاں پر بھی ہو جائے سمجھے یہ پہلا جواب دوسرا جواب یہ کہ مشرق ایک نہیں ہے روزانہ سورج کی جائے تلو مختلف ہو جاتی ہے اکیس مارچ کو اس کا سفر کتب شمالی کی جانب شروع ہوتا ہے اکیس مارچ کو یہ نکتہ آغاز ہے اکیس مارچ کو جہاں سے یہ تلو ہوگا بائیس مارچ کو یہ قدر کتب شمالی اس کی جانب مائل ہو جائے گا یہ تین ماہ تک اس کا سفر کتب شمالی کی جانب جاری رہتا ہے سمجھے رہو تو جون کی اکیس بائیس کو جا کے یہ کتب شمالی کے بلکل قریب تر ہو چکا ہوتا ہے وہاں سے پھر یہ واپس لوٹتا ہے ٹھیک کہ اب اگلے تین مہینے ستمبر تک یہ اس نکتہ جو آغاز تھا اس کی جانب پلٹتا ہے سمجھ رہو بات کو اب جو بیس بائیس ستمبر تک ہی واپس آیا اب اس کے بعد یہ کتب جنوبی کی جانب اس کا میلان شروع ہو جاتا ہے روزانہ نے مطلع سے تلوگ ہوتا ہے اب یہ دسمبر تک ادھر جاتا ہے جنوب کی جانب بیس بائیس دسمبر کو یہ کتب جنوبی کے بلکل قریب تر ہوتا ہے پھر وہاں سے لوٹتا ہے تین مہینے کا مزید سفر اس کا ہوتا ہے اور اکیس مارچ کو پھر نکتہ آگاز پہ آ جاتا ہے ایک سو بیاسی مشارق ہے مطالع ایک سو بیاسی مقامات سے سورج تلو ہوتا ہے اور ایک سو بیاسی مقامات پہ گروب ہوتا ہے سمجھ رہے بات کو کیونکہ چھ مہینے کے یہ سفر ہے سمجھ رہے بات کو تو ان میں سے جہاں سے بائیس مارچ کو تلو ہوا آگے چل کے جا دسمبر کی جو تاریخی ہے 18 19 وہ دوبارہ لوٹ کی وہاں آ جاتا ہے سمجھ رہے بات کو تو آپ کیس یوں کہیں کہ ایک مقام سے سال میں دو بار تلو ہوتا ہے ایک بار جاتے ہو ایک بار آتے ہو چھ کہ ادھر بھی ایک بار جاتے ہو ایک بار آتے ہو 182 بنتے کتنے بنے 182 182 مطالعے ہیں اور 182 مغارب ہیں 182 مشارق ہیں اور 182 مغارب ہیں تو لہٰذا رب المشارق والمغارب جو کہا تو مشارق مغارب کثیر ہیں اسی لئے دیکھیں منتال جمہو کا سی گا اور اس پر بھی الف لام اسی بات کی در اشارہ ہے نہیں سمجھ بات ٹھیک دوبارہ سمجھیں اعتراض یہ کیا تھا کہ آپ نے مجازن مانا کیا کر لی ہے آپ نے مجازی مانا کا ارادہ کی ہے مراد ہے وجہ آرد لیکن مشارق مشرق تو واحد ہے مغرب واحد ہے تو اس کا ہم نے پہلا جواب یہ دیا کہ یہ تو قرآن عزیم میں بھی مشارق اور مغارب موجود ہے تو جو آپ جواب وہاں دیں گے وہ جواب یہاں بھی بن جائے گا دوسرا جو جواب ہے جس پہ تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ مشرق ایک اور مغرب ایک نہیں ہے بلکہ روز آنا سورج کی جائے شروع اور جائے طلوع مختلف ہے یہ اکیس مارچ سے اس کا سفر شروع ہوتا ہے کتب شمالی کی جانب پھر یہ جون تک ادھر چلتا ہے بیس بائیس جون سے واپس لوٹتا ہے اور پھر جو مرکز ہے ٹھیک یہاں پر آ کے کب پہنچتا ہے یہ بیس بائیس ستمبر کو آ کے پہنچتا ہے پھر یہاں سے کتبے جنوبی کی جانبی اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے چھے مہینے ادھر رہتا ہے سورج ایک مطلع سے سال میں دو بار طلوع ہوتا ہے ایک بار جاتے ہو تو ایک سو بیس مطال ایک سو بیاسی مطال اور ایک سو بیاسی مغارب تو پھر مشرق مغرب واحد نہ ہوئے مشارق مغارب کثیر ہوئے اس لحاظ سے فیل مشارق اول مغارب یہ اطلاع درست ہے بات آپ سمجھیں ٹھیک ہو گیا مانا کریں اللہ جو مشہور ہیں مشرقوں میں اور مغربوں میں اشیخ ہم کہا جاتے پہ شیخ تو بوڑے کو کہتے ہیں ابن عاجب رحمت اللہ تو جوانی میں قتل ہو گئے تھے تو جو ہے تو اس کا ایک جواب یہ دیے جاتا ہے